اسلام علیکم سویل خان ہیر جتنی بھی ویورز ہیں میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل انسائیکلوپیڈی آف زولوجی میں ویلکم کہتا ہوں دیر سٹوڈنٹس آج ہم اینیمل ڈائیورسٹی کا پہلا چپٹر جو ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تھا ان پہلے چپٹر میں آج کا ٹاپک ہے ہمارا پیٹرن آف آرگنازیشن جس کو ہم بیسز آف کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں یا فرسٹ ایر کے بک میں اس کو لکھایا ہے کریٹیری آف اینیمل کلاسیفیکیشن کہ اینیمل کو کس بنیاد پر سائنٹس نے کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے سٹوڈنٹس ایک چیز آپ نے افزر کیا ہوگا چاہے وہ بیس کے سٹوڈنٹس ہو چاہے ہم فرسٹ ایر بک پڑھے یا اگر ہم بیس میں اینیمل ڈائیورسٹی بک پڑھے تو آپ نے ایک چیز افزر کیا ہوگا کیوں ہم سب سے پہلے پروٹوزوا پڑھتے ہیں پھر پورپیرا پڑھتے ہیں پھر سولینٹریٹ پھر پلیتی ہیلیمنتس اینڈ سو آن کہ آپ نے یہ چیز افزر کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس چیز پر اپنے مطبعی سے کوششن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیوں ہم پروٹوزوا پڑھتے ہیں ہم پروٹوزوا کے بجائے فیلہ پورپیرا کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہم ارترپورٹ کیوں نہیں پڑھتے ہیں یا پلیتی ہیلیمنتس کیوں نہیں پڑھتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہم ارترپورٹ کیوں نہیں پڑھتے ہیں ایسی کونسی وجوہات تھی ایسی کونسی پیٹرن اور پیکٹر تھی جس کی بنیاد پر سائنٹس نے اینیملز کو کلاجفائی کیا گیا کوششن بنتا ہے نا تو آج سٹوڈنٹس اور آل ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ کیوں سب سے پہلے ہم پروٹوزوا پڑھتے ہیں پھر پورپیرا پھر سولینٹریٹ پلیتی ہیلیمنتس اینڈ سو آن سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم مین ٹوپک ہے ہمارا پیٹرن آف آرگنائزیشن جیسے میں نے کہا تھا اس کو بیسز آف کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں سٹوڈنٹس جو پیٹرن آف آرگنائزیشن ہے ایک بک ہے جو ہمارے اورال پاکستان کی یونیورسٹیز یا ارکالوجز میں پڑھایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینیمل ڈائیورسٹی پیپر بی بک رائٹر ہے اس کا پروپیسر ریوزلک رامے یا یہی ٹوپک آپ کو ملر انڈ ہارلے بک کے پہلے چفٹر میں ملے گا پیٹرن آف آرگنائزیشن اور سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کا آؤٹر لائن ہے ہم پڑھیں گے کہ کس بنیاد پر کس پیٹرن یا پیکٹر کے بنیاد پر انہوں نے سائنٹس نے اینیمل کو کلیشفائی کیا گیا لیول آف آرگنائزیشن کیا ہے سیمیٹری لیئر آف سین سیلوم آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے اس کے بعد جو ٹرمینالوجی سٹوڈنٹس ہیں اکثر سٹوڈنٹس اس میں بہت کنپیوزڈ ہیں ہم پڑھیں گے پروٹوزوا کیا ہے میٹوزوانس کیا ہے پھر میٹوزوانس کو پاردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پیرازوا کیا ہے یو میٹوزوا کیا ہے کینگڈم پیرازوا کو ہم ڈیٹیز میں آج پڑھیں گے اور یو میٹوزوا کو ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اس کی سمری پڑھیں گے کہ سیل لیول کیا ہے سیلولر لیول ٹیشو لیول کس بنیاد پر پروٹوزوا پورپیرا سولینٹیٹ اس کو ہم اس ترتیب میں پڑھتے ہیں تو لیٹس مو ٹورڈ ڈا ٹاپک پیٹرن آف آرگنائزیشن سٹوڈنٹس سائنٹس نے کیا کر دیا سائنٹس نے ڈیپرنٹ فیکٹر یا ڈیپرنٹ پیٹرن کے بنیاد پر اینیمنز کو کلاشفائی کیا گیا وہ پیٹرن یا وہ پیٹر کون سے ہے ان میں ہیں پہلے نمبر پر لیول آف آرگنائزیشن دوسرا ہے سیمیٹری تیسرا ہے لیئر آف سیلز چوتا ہے ہمارے پاس سیلو پھر ہے سیگمنٹس اینڈ نوٹو کارڈ ان سب کو ہم ون بائی ون پڑھیں گے اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے لیول آف آرگنائزیشن لیول آف آرگنائزیشن کیا ہے سٹوڈنٹس لیول آف آرگنائزیشن میں سب سے پہلے سائنٹس نے کیا کر دیا سائنٹس نے بیسٹ اون نمبر آف سیلز یعنی نمبر آف سیلز کے بنیاد پر انہوں نے اینیمنز کو سب سے پہلے کلاشفائی کیا گیا نمبر آف سیلز کہ اینیمنز جو ہے ان کی باڈی وہ کتنی سیلز سے بنی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں جو سائنٹس تھے انہیں ایک ایسے آرگنیزمز ملے جن کی باڈی جو تھی وہ ایک سیمپل سیلز سے ایک سیلز سے یونی سیلیڈر جو تھے ایک سیلز سے ان کی باڈی بنی ہوئی تھی انہوں نے ان کو ایک روپ میں رکھا گیا پھر اس کے بعد وہ جب مزید سرچ کرتے رہے ان کو پھر ایسے اینیمنز ملے جن کی باڈی جو تھی وہ ایک سیز زیادہ ٹائپ آف سیلز سے بنی ہوئی تھی تو سٹوڈنٹس نمبر آف سیلز کے بنیاد پر انہوں نے سب سے پہلے انیمنز کو کلاسٹفائی کیا گیا دو گروپوں میں فروٹوزوا اینڈ میٹوزوا فروٹوزوا میں کیا تھا فروٹوزوا میں فروٹوزوا جو ہے وہ یوکیریوٹک یونی سیلیلر آرگنیزم سٹوڈنٹس یوکیریوٹک ہے اٹشون یہ کھلیس لگتا ہے لیکن کیا ہے یونی سیلیلر ہے یعنی سب سے پہلے سائنٹس کو ایک ایسے آرگنیزمز ملے کچھ اس طرح کی آرگنیزمز ملے جن کی باڈی جو تھی وہ ایک سیل سے بنی ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے نام دیا پروٹوزوا بلکہ اس کو گروپ میں رکھا گیا کس گروپ میں؟ پروٹوزوا میں اور انہوں نے کہا کہ پروٹوزوا کیا ہے پروٹوزوا جو ہے وہ یوکیریوٹک یونی سیلیلر آرگنیزمز ہے یوکیریوٹک یونی سیلیلر ہے جو بلانگ کرتے ہیں کینگڈم پروٹسٹا سے کینگڈم پروٹسٹا کینگڈم پروٹسٹا کو ہم بعد میں پڑھیں گے بلکہ یہ سمجھو کہ کینگڈم پروٹسٹا میں ہمارے فاس پلانٹس لائک اینیملز بھی آتے ہیں بلکہ اینیملز پلانٹس اور اینیملز دونے آتے ہیں پروٹوزوا میں یہی پروٹوزوا کچھ ایسے ہیں جو اینیملز کی طرح ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پلانٹس لائک ہوتے ہیں مثال کے تو چونکہ ہم زولوجی پڑھ رہے ہیں تو جو پروٹوزوان جو ہے جو اینیملز لائک تھے سٹورنٹس اس میں ہم ایکزامپل لیں گے جبکہ اینیملز ہے پروٹوزوا کی ایکزامپل اس میں ہم پڑھیں گے امیبا ہے پیرامیشیم ہے اس کو ہم پھر ڈیٹیز میں پڑھیں گے ایک تیسرا چپٹر بھائی کے دوسرا چپٹر ہمارا پروٹوزوا دوسرا گروپ جو تھا سٹورنٹس وہ تھا میٹازوا 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 میں کیا تھا انہوں نے میٹازوا میں وہ اینیملز رکھے جن کی باڈی جو تھی وہ ایک سے زیادہ سل سے بنی ہوئی تھی یعنی سانٹس کو کچھ ایسے اینیملز ملے جن کی باڈی ایک سے زیادہ سل سے بنی ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے گروپ میں رکھا گیا میٹازوا میں جبکہ ایک سل سے جو یونی سیلولر تھے ان کو انہوں نے رکھا پروٹوزوا میں میٹازوا میں آپ کیا کہو گے آپ کہو گے کہ اینیملز میڈ اف آف مور دن ون ٹائپ آف سل جو ایک سے زیادہ ٹائپ آف سل سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے لئے ایک دوسرا لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ that required atmospheric oxygen for their growth اور اس کی باڈی کی growth کے لئے students atmospheric oxygen درکار ہوتا ہے required ہوتا ہے کس کو میٹازوا میں اینیملز کے اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ میٹازوا میں پھر پاردر کون سے اینیملز آتے ہیں students ایک سینٹنس یوزڈ ہوتا ہے اکثر بکس میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جو میٹازوا میں لفظ جو میٹازوا میں وہ تمام کے تمام اینیملز کے لئے یوزڈ کیا جاتا ہے except پیرازوا کے جس کو ہم sponges کہتے ہیں کیوں چلو پڑھتے ہیں کیوں اس کو نہیں کہتے ہیں students جو میٹازواں تھے میٹازواں کو پھر پاردر کلاسیفائی کیا گیا two sub groups میں two sub kingdom میں کون سے تھے پیرازوا and یو میٹازوا پیرازوا and یو میٹازوا پیرازوا کیا تھا students سب kingdom پیرازوا ہم پڑھتے ہیں سب kingdom پیرازوا میں ہم یہ پڑھتے ہیں چونکہ ہم نے کہا جو میٹازواں تھے اب ہم ملٹی سیلولر پڑھ رہے ہیں یونی سیلولر کی بات چوتھی وہ صرف پیرازوا تک محدود تھی ہم ملٹی سیلولر پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جو sub kingdom پیرازوا ہے they are the simplest ملٹی سیلولر animals ہیں simple organisms ہیں simple animals ہیں لیکن کیا ہے ملٹی سیلولر ایک سے زیادہ سیلس ان کی باڈی جو تھی ایک سے زیادہ سیلسے بنی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ملٹی سیلولر animals اور کہا گیا ہے یا اس چیز پر بلیوڈ کہا گیا ہے کہ جو پیرازوا ہے وہ evolved ہوا ہے کس سے پروٹوزوا سے پورپیرا جو ہے بلکہ پورپیرا نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں پیرازوا اس کے example پیرپیرا آتا ہے تو جو پیرازوا ہے وہ evolved ہوا ہے کس سے پروٹوزوا سے اور ان کی باڈی جو ہے سیڈنس main point پیرازوا کی یہی ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ just collection of cells ہے اور وہ cells کیا کرتے ہیں وہ cells differentiate نہیں ہوتے وہ cells tissue یا argon نہیں بناتے غالباً یہ عمومان ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ cells ہے different طرح cells مل کر کہ tissue بناتے ہیں پھر tissue argon and argon system وغیرہ بنتے ہیں لیکن یہاں پہ پورپیرا کی main point یا main quality بھی ہے کہ ان میں ان کی body along ہے تو multi cellular ایک سے زیادہ cells سے تو بنی ہوئی ہیں لیکن وہ cells کیا کرتے ہیں وہ tissue نہیں بنا رہے ہیں اس وجہ سے میں نے پہلے اس کے لئے ایک sentence یوز کیا تھا کہ the word میٹرزوان جو ہے وہ ان میں جو میٹرزوان جو ہے ان میں جو animals آتے ہیں وہ ان کی body جوتی ہیں وہ cells organized کر کی tissue بناتے ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پہرازوا ہے وہ میٹرزوان میں ان کے لئے sentence to use نہیں کر سکتے تو students میں نے کہا کہ man sentences کا یہی ہے کہ ان میں پہرازوا میں group of cells مل کر کیا collection of cells مل کر کیا بناتے ہیں وہ tissue نہیں بنا سکتے وہ tissue نہیں بنا دے اس کی example کیا ہے جو only surviving فیرازوا جو ہے وہ sponges only surviving مل رینڈ ارلے کے بک میں یا پروپیسر ریاض لک رامے کے بک میں لکھا گیا ہے کہ ان کی تعداد 9000 ہے جب جو پیس ورمہ کی نیو ایڈیشن بک آئی ہوئی ہے invertibrate zoology میں اس میں لکھا گیا کہ 10,000 سپیشیز ہے اب students ان confusion کو دور کرنے کے لئے ہم لبس یوز کرتے ہیں approximately اکثر بکس میں لکھا گیا کہ approximately اس کی تعداد 9,000 سے لے 10,000 تک ہوتے 9,000 سے لے 10,000 تک ہوتے دوسرا سب کنڈم کو جو می دوائید یو می ترزو ایڈیشن می ترزو ایڈیشن 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 کنڈم یو می ترزو میں سٹوڈن جتنی بھی ریس ٹا ایڈیشن آتے ہیں سولین پلیتی ہیلی ملسکان اینلائیڈ ارث پور ایو کوریڈیشن تک جتنی بھی انیمالز ان کو ہم گروپ میں رکھیں سب کنڈم یو می ترزو میں ترزو اب ان میں ہوتا کیا ہے سٹوڈن ان میں جو باڈی سیز وہ آرینج ہوتے ہیں انٹو کس میں ٹیشوز میں لیکن اس میں ٹیشو نہیں بن رہا تھا اور وہ ٹیشوز پھر آرگنائز دو کر کے آرینج دو کر میں خود ایک کوششن کرتا ہوں بلکہ آپ خود سوچیں آپ کہو گی کہ سر ہم نے تو پڑھاتا کہ جو سولینٹریٹ ہے سولینٹریٹ ہم پڑھتے ہیں سولینٹریٹ کے بارے میں جیسے پورپیرا ہے ان کی مین فوائنٹس یہ ہے کہ ان میں جسٹ کولیکشن آف سیلز ہوتے ہیں اور وہ سیلز ٹوشنی بنا رہے ہیں سر نہیں بنا رہے گروپ آپ یا جو ٹیشوز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیشوز ہے ٹیشو آرگنائز دوکر کیا آرگن بناتے ہیں سر تو سولینٹریٹ میں آرگن ہے ہی نہیں تو پھر ہم ان کو کیسے یومیٹرز وہاں میں اوہرال اس میں رکھتے ہیں ان کے لئے ہم ایک چوٹا سا ٹاپک اسی کا یہ جو ابھی ہم نے بات کی یہ ہم نے اورال بات کی انیملز کی کہ ان میں پروٹوزوہ کون سے ہے میٹرزوہ کون سے ہے یومیٹرزوہ پیرزوہ اور جبکہ سمری میں ایک چوٹا سا خلاصہ میں ہم یہ کہیں گے کہ سائنٹس نے کیا کر دیا اکارڈن تو دا لیول آف آرگنائزیشن میں انہوں نے انیملز کو رکھا گیا ڈیفرنٹ گروپس میں کون سے گروپس میں سیل لیول سیلولر لیول ٹیشو لیول آرگن اور آرگن سسٹم یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ سٹوڈنٹس سب سے پہلے سیل ہیں سیل مل کر کے گروپ آف سیلز بناتے ہیں گروپ آف سیلز مل کر کے ٹیشو بناتے ہیں پھر ٹیشو جو ہوتا ہے آرگن ہوتا ہے آرگن سے پھر آرگن سسٹم اور پھر ایک کمپلیٹ آرگنیزم بن جاتا ہے سٹوڈنٹس اب یہاں اس کو ہم اتنے ڈیٹریز بنی پڑیں گے کیونکہ ہم نے ان کی سب کی ذکر یہاں کر چکے ہیں میں جسٹ آپ کو ریوائز کرواتا ہوں کیسے سب سے پہلے سائنٹسٹ کو اینیملز ملے جن کی باڈی جو تھی وہ ایک سیل سے بنی ہوئی تھی اور ایک سیل کو کہیں سیل لیول سیل لیول سے مطلب کیا ہے ایک سیل اور اس کو اینیملز رکھا گیا ہے یونی سیلولر اینیملز ایکزامپل ہے ہمارے پاس پروٹوزوہ اب میں آپ کو یہ ترتیب بتاتا ہوں کہ کس بنیاد پر ہم پروٹوزوہ پہ لے پڑتے ہیں پھر پورپیرا پھر سولنٹریٹ اینڈ سو آن تو سب سے پہلے سائنٹسٹ کو اینیملز ملے جن کی باڈی جو تھی ایک سیل سے بنی ہوئی تھی اور اس کو انہوں نے نام دیا سیل لیول سیل لیول سے مطلب ہے ایسے اینیمل جن کی باڈی ایکسل سے بنی ہوئی ہے اور ان میں اینیمل جو آتے تھے وہ یونی سیللر اینیمل اینیمل اس کے بعد سیللر لیول آتا ہے سیللر لیول سیل لیول اور سیللر لیول میں دیفرنس پر کیا ہے سیللر لیول میں کیا ہوتا سیللر پہ بھی ہم غالباً اس کا ذکر کیا تھا کہ میٹرزوانس کو کس بنیاد پر انہوں نے ڈیوائیڈ کیا گیا میٹرزوانس کو بیسٹ آن دی سیللر آرگنیزیشن کے بنیاد پر سیللر آرگنیزیشن کے بنیاد پر سیللر کو کلیسٹفائی کیا گیا کوشش کرے کہ اپنا کنسیپ کلیر کرے میں یہاں پہ ایک لفظ بھول گیا میں نے کہ پیٹرزوانس کو کلیسٹفائی کیا گیا کس بنیاد پہ کس بنیاد پہ میٹرزوانس کو کلیسٹفائی کیا گیا بیسٹ آن دا سیللر آرگنیزیشن سیللر آرگنیزیشن سے مطلب کیا ایک سے زیادہ سیز ایک سے زیادہ سیز ان کو انہوں جی نام دیا سیللر لیول اور وہ ہمارے فاظ کون سے نماز اس میں آتے پیرازوان جس کے اگزامپل کیا ہمارے فاظ پوری پیرہ بلکہ آپ یہ سمجھو کہ FSE سٹوڈنٹس کے لئے اکثر ہوتا پوری پیرہ پھر کہ سٹوڈنٹس کے بعد میں سینٹسٹ کو کچھ ایسے نماز بھی ملے جن کے باڈی جو تھی وہ ٹیشو تو بن رہے تھے ان کے باڈی میں لیکن وہ ٹیشو جو تھے وہ گروپ آپ ٹیشو مل کر کے آرگن نہیں بنا رہے تھے کوشنگ کی طرف ہم آتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آپ سے کوشنگ کیا تھا کہ آپ کے ذن میں کوشن آئے گا کہ سولینٹیٹ میں آرگن نہیں بن رہا تو پھر ہم اس کو اور سب کینگرم یومیٹرزوہ میں کیس رکھیں گے ٹیشو لیول میں اس کو پھر ہم پاردر گروپ میں رکھیں گے جس ہم کہتے ٹیشو لیول تو ٹیشو ان میں ٹیشو مل کر آرگن نہیں بنا رہے تھے تو ان کا اگزمپل ہمارے پاس کیا ہے سولینٹیٹ کیا ہے سولینٹیٹ کی باڈی ہوتے وہ ٹیشو بنی ہوئی ہے ٹیشو سے لیکن وہ ٹیشو کیا کرتے آرگن نہیں بنا رہے اس کے بعد ہم آتے آرگن آرگن میں کیا تھا کہ یہاں پہ وہ انیملز انہوں نے رکھے یا انہوں نے ایسے انیملز دسکور کیا گیا جن میں آرگن تھے یا ایم سی کیوز آتا ہے کہ سب سے پہلے انیملز کون سے تھے جن میں آرگن آرگن آیا وہ پلیتی ہیلیمنتس یعنی پلیتی ہیلیمنتس میں کیا ہوتا ہے ان میں گروپ آف ٹیشیوز آرگن آرگن بناتے ہیں اور جن آرگن بناتے ہیں اس کو ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں پلیتی ہیلیمنتس کا اب پلیتی ہیلیمنتس کے بعد جتنی بھی فائلم آتے ہیں انیلائیڈ آتے ہیں مولسک آتے ہیں ارثروپورٹ آتے ہیں کارڈیٹس وغیرہ جتنی بھی آتے ہیں ان کو ہم کس میں رکھیں گے آرگن سسٹم میں آرگن سسٹم کونسا ہے ہم کہیں گے کہ جو کیا کہتے ہیں جس میں کمپلیٹ آرگن آرگن بنتے ہیں اب سٹونڈر سی یہ تھا جسٹ اوہرال پیٹرن آف آرگن آف آرگن 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 کل بلکہ نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سیمیٹری کہ دوسرا پیٹرن جو سیمیٹری تھا سیمیٹری کے بنیاد پر کیسے ان سینٹس نے ان کو کلیسٹفائی کیا گیا ایک تو لیول آپ آرگنزیشن تھا جن میں سیلز کی ہم نے بعد کی نمبر آف سیلز کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیمیٹری کے بارے میں سیمیٹری کیا ہے ٹائپس وغیرہ کتنے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے لیئر آپ سیلز